موسیقی 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 تھے کہ جگ رکھا ہے تنہیں چائے پینے کے لیے اور اب میرے ابو کا یہ حال ہے کہ کھانا بنتے ہی بابی کو کہتے ہیں چائے بنا لو بھئی اب خود اتنی چائے پیتے ہیں تو مجھے پھر یاد آ رہا تھا میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ بات اور اچھا میں بنا رہی تھی ادھر چائے میں نے رکھتی ہے پکنے کے لیے تو میں بنا رہی تھی سوپ سوپ آپ کو بتا ہے بہت سے طریقوں سے بنتا ہے سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے تو آج میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں سوپ میں بلکل سیمپل سی طریقے سے بناتی ہوں میں نے جی اس میں برطن میں پانی ڈال دیا ہے اور کالی مرچیں اس میں ڈال دیا ہے اور ایک میں نے یہ دارچین کا ٹکڑا اس میں ڈال دیا ہے اور اب باقی جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ یہ ہیں تو چیز سب سے پہلے جائے گی اس میں اب ادرک کنور چکن کیوپس چائنیز نمک حلدی سادہ نمک اس کو کر لیتے ہیں میکس اور اب جی یہ چکن ڈال دوں گی میں نے پورا پیس لے لیا ہے چکن کا لیک اور کھائی کا جیسے یہ جیسارا چلک جائے گا اس کے اندر اور ایک یہ پیس ہے یہ بھی کیا اس کے اندر جا ہے اب اس کو چکن کے گل جانے تک اس کو پکا لیں اور پکتے ہوئے کافی دیر ہوگی اس کو تو میں چائن کالتی ہوں اس ساتھ میں میں نے لیا ہے جی ایک راز جب راز گھر میں ہوں تو پھر تو چائے کے ساتھ تو کھانا بنتا ہے نا اور جی ساتھ میں میں نے ایگ بھی رکھ دیا ہے بوائل کرنے کے لیے سوپ میں ڈالنے ہیں جو میں نے اس میں نمک ڈالا ہے پانی اور انڈے ڈالے ہیں اور اچھا جی میں نے کورن بھی ڈالنے تھے چکن جب ڈالا تھا بوائل کرنے کے لئے سوپ کے اس وقت مجھے یہ کون ڈالنے تھے بٹ میں سمجھی یہ ختم ہو گئے اب دیکھا تو یہ ایک بچارہ ڈبا پیچھے کی طرف رکھا ہوا تھا چلیں خیر میں اب ڈال دیں گے اس کو یہ ویسے بوائل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو جلدی سے گل جاتے ہیں اس میں بس اب تو چائے نکالتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن بوائل ہو گیا ہے چولا میں نے بند کر دیا تھا چکن کا پیکٹ نکالا تھا تو اس میں سے میں نے ایک پیس لے لیا تھا اب یہ چار پیس تھے میں نے کہا اب ان کو کیا واپس رکھوں ڈی فروسٹ روئی ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو مسارہ لگا دوں گی پھر اگر جب دال یا سبزی ورہ کچھ بنی ہوئی ہوگی تو اس کے ساتھ یہ بنا لوں گی ان کو پھر میں جپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھوں گی مسارہ ورہ لگا کے ٹھکا مسارہ اس پہ چکن کو میں نے نکال کے یہ دیکھیں جی اس کے ریشے کر لیے اور جو بونز تھی وہ میں نے لیدہ کر دی ہیں اور اب میں یہ سوپ میں ڈال دوں گی اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے چولا بھی جیسے کہ اون ہے ٹھیک ہے نا اور یہ میں نے پانی میں کون فلور مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا میں نے پانی لیا ہے اور اس میں یہ چار چمچ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ ایسا ہو گیا یہ میکس اچھی طرح اور اب میں یہ اس میں ڈالتی رہوں گی اور چمچ آپ نے چلاتے رہنا ہے جیسے اس کو ہیستہ ہیستہ گھوماتے رہنا ہے تاکہ جو ہم لوگ کون فلور ڈال رہے ہیں وہ اچھی طرح میکس ہو جائے اور سوپ ہمارا گھا ہونے لگ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے نا جتنی کنسسٹنسی آپ کو اس کی چاہیے اتنی آپ اس کو رکھ لینا مجھے یہ اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے تو بس میں اب اس کو اور نہیں ڈالوں گی اور جی اب میں نے یہ ایک 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 لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب یہ میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں ڈالتی رہوں گی اور چمچ کو چلاتی رہوں گی اس میں ویسے ویجی ٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو پسند ہے میرے گھر میں کوئی پسند نہیں کرتا تو میں بس صرف چکن اور یہ کورن ڈال کے بناتی ہوں اور ساتھ میں بوائل بھی ایک ڈالوں گی تو اس طرح سے میرے بچے پسند کرتے ہیں اگر آپ کو ویجی ٹیبل پسند ہے تو آپ ویجی ٹیبل بھی اس میں ڈال لیں یہ دیکھیں جی میں نے سارا اس میں ڈال دیا ہے ایک جو تھا اور اس کو میں مکس کرتے جا رہی ہوں اور ابھی تک میں نے فلیم اس کا آنی رکھا ہوئے تھوڑی دیر اس کو پکنے دیں گے ابھی میں اس میں جی چلی سوس ڈال ہے اور یہ چلا گیا ہے سرکا اور اب میں ڈالوں گی سویا سوس اس میں اور جی یہ بوائل کی ہوئے جو ایگ تھے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں ایک جو ایگ تھا وہ حریم نے کھا لیا تین میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اب اس کو دوبارہ مکس کر رہیں گے سوس میں نے تھوڑا تھوڑا سا ڈال ہے باقی جب ہم لوگ اس کو کھائیں گے تو پھر جس نے جتنا ڈالنا ہوگا وہ اس سے آپ سے ڈال لے گا اور جی یہ دیکھیں جی ملا مزیدار سا سوپ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اور بچے یہ پییں گے جی سوپ مزیدار سا ہسپنڈ ابھی نہیں آئے کیونکہ آج ہے جی سیچڈے اور سیچڈے کے سٹور ہمارا جو ہے وہ رات کو بارہ وجہ بند ہوتا ہے تو پھر جب وہ آئیں گے وہ دیکھ لیں گے اگر انہوں نے پینا ہے تو اور جی یہ دیکھیں میرینیٹ بھی ہو گیا ہے چکن اس کو میں اب رکھ دیتی ہوں فریج میں میں اور بچیاں پی رہے ہیں سوپ اور یہ دیکھیں مجھے اتنی اس کی کنسسٹینسی پسند ہے اس سے زیادہ نہ پتلا ہو نہ زیادہ اس سے ٹھیک ہو بس اتنا ہی مجھے پسند ہے یہ جی اب ہو رہی ہے رات اور رات کے بجرے ہیں تقریباً بارہ ہزپنڈ ابھی آئے ہیں تو ان کے لیے اب میں بنا رہی ہوں کھانا وہ بیسے جب اس طرح رات کو آتے ہیں تو وہ روٹی نہیں کھاتے وہ پھر برگر بنوا لیتے ہیں یا پھر سینڈویچ بنوا لیتے ہیں تو میں اب یہ چپلی کباب تھے میں یہ فرائی کر رہی ہوں اور ان کو برگر بنا کے دوں گی ساتھ عبداللہ عزیفہ کہتے ہیں ہم نے بھی کھانا ہے تو ایک ایک ان کے اور ایک میرے ہسپنڈ کے لیے سوپ کا میں نے پوچھا تھا ہسپنڈ سے وہ کہتے ہیں نہیں میں اب اتنی رات کو نہیں پی رہا تو مجھے یہی بنا دو ایکشلی سیچڈے کو ہمارا سو رات کو بارہ بجے بند ہوتا ہے سیچڈے اور فرائیڈے نائٹ کو تو گھر آتے آتے ہیں پھر ان کو سوا بارہ ہوئی جاتے ہیں اور جی یہ چپلی کباب ہیں جو میں فرائی کر رہی ہوں اور یہ میں نے برگر رکھ لیے ہیں ان کے اوپر میں نے ایک سائٹ پہ مایونیس لگائی ہے ایک سائٹ پہ میں نے لگایا ہے جی کیچپ اور اب یہ اس پہ ایک چپلی کباب رکھتوں گی تو یہ پھر مسئدار سا برگر ریڈی ہو جائے گا سات میں میں دو سینڈویچ بنا رہی ہوں ہسپن کے لیے انہیں زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور بچے لے لیں گے برگر تو یہ اس طرح سے ان کا کھانا ہو جائے گا تو جی یہی تھی میری آج کے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیں اجازت اپنا رکھئے گا خیال دعاوں میں رکھئے گا یاد ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پریس دا بیل آئیکن اور کمرس کر کے بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ